السلام علیکم دوستو دوستو یورپ کی شہریت اور تین ہزار یورو بھی آپ کو ملیں گے یہ بہترین موقع ہے فوری شہریت لینے کا وہ بھی ہے کہ یورپین کنٹری کی ایک رچس کنٹری کی اور جس کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے سٹرونگ پاسپورٹ میں سے ایک پاسپورٹ ہے اگر آپ اس کا پاسپورٹ لے لیتی ہیں تو آپ آدھے سے زیادہ جو اس دنیا کے اندر ممالک ہیں ان میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں لائک امریکہ کینیڈا تمام یورپین کنٹری ہیں اسٹریلیا نیوزی لینڈ جپان ساؤتھ گوریا ان تمام ممالک میں آپ اس کنٹری کے پاسپورٹ کے اوپر بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک تو سٹیزنشپ ملے گی شہریت ملے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تین ہزار یورو بھی دیے جائیں گے اس کنٹری کی طرف سے ویسے تو کافی زیادہ ممالک ہیں جن کی الگ الگ امیگریشن ہے جن کی الگ الگ پروسیج ہیں الگ الگ پروگرم ہیں لیکن اس کنٹری کا جو امیگریشن پروگرم ہے وہ تمام ملک سے علیدہ ہے تمام یورپین کنٹری سے بلکل الگ اس کا امیگریشن پروگرم ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ کنٹری کافی زیادہ بڑا ہے اور کافی زیادہ تھنڈا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی کم جو اس کے اپنے سٹیزن ہیں وہ اس کنٹری میں رہتی ہیں اور اس کنٹری میں زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ غیر آباد ہیں وہاں پر بہت ہی کم لوگ رہتی ہیں تو جتنے بھی غیر آباد علاقے ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے یہ ہر سال اپنا کوئی نہ کوئی امیگریشن پروگرم لانچ کرتی ہیں جس کے ذریعے واقعی جو دنیا ہے ان سے یہ لوگ لاکر ان علاقوں میں وہ سٹیزن شپ ان کو دیتی ہیں اور ان علاقوں میں رہنے کی اجازت دیتی ہیں یہ کنٹری ہے نوروے آپ کو معلوم ہوگا کہ سوالبٹ کے علاوہ بھی نوروے کے بہت سارے علاقے ایسی ہیں جو کہ غیر آباد ہیں ان علاقوں کو آباد کرنے کے لیے کینیڈا کی طرح نوروے بھی ہر سال اپنا جو امیگریشن پروگرم ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے اور یہ ایسا امیگریشن پروگرم ہے اس میں ہر کوئی بندہ انٹری لے سکتا ہے پاکستانی انڈین بنگلہ دیش کے سٹیزن کسی بھی کنٹری کے آپ سٹیزن ہے تو آپ اس امیگریشن سے فائدہ اٹھا کے ڈریکٹ نوروے کی سٹیزنشپ لے سکتی ہیں نوروے کا پاسکورٹ لے سکتی ہیں نوروے کا پاسکورٹ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی فورت جو اس کے سٹیزن ہے اس کا جو پاسکورٹ ہے وہ نمبر فور پہ آتا ہے تو کافی سے ٹرانگ پاسکورٹ ہے اور امیگریشن کے لیے کوئی بھی ریکوارمنٹ نہیں ہے آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے اور کسی نہ کسی وہاں پر جو بھی غیر آباد لاکھا ہے لیکسوالبٹ ہے نیولٹن ہے ڈیموک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ان کے جزیری ہیں جو کہ غیر آباد ہوں کو آباد کرنے کے لیے کافی زیادہ جو امیگریشن ہے وہ سٹارٹ کی جاتی ہے تاں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نوروے کے اندر آ کر نوروے کے جو غیر آباد علاقی ہیں نوروے کے جو غیر آباد جزیری ہیں ان کو آباد کریں اور ناروے کے جو ایکانومی ہے ان کو بہتر کریں تو اگر آپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا میں اس کے اوپر ایک سیپرٹ ویڈیو بنا دوں گا کس طرح آپ وہاں پر پہنچ سکتی ہیں اور اس ایمیگریشن سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں